پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے یہ بڑی پیڈکشن نہیں کی جا سکتی کچھ ان کے حوالے سے پہلے سے میچ کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا اور ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور اسفیلیا کے خلاف جیتنے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی تو عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم تف ٹائم دے گی لیکن کلین سویپ کیا لیکن جیسے ہی ون ڈے فارمٹ جو ہے شروع ہوا تو پہلے ہی میچ پاکست مشکل ہے پاکستان جو ہے وہ میچ جیتے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف جو ہے لگتار بارہ ون ڈے میچز جو ہے پاکستان ہار چکا تھا اور اب تیرمہ جو میچ ہے رات پاکستان نے اس طرح جیتا جیسے کہ چیمپئن ٹیم جیتی ہے اور پاکستان نو ڈاوٹ کے چیمپئن سٹوفی کی چیمپئن ضرور ہے اور رات والا جو میچ ہے بڑا ہی یادگار چار سال کے بعد میچ جیتا پاکستان نے نیوزیلینڈ سے بارہ لگتار میچز ہارنے کے بعد یہ جو میچ جیتا اور دو سو نو رنز تک محدود رکھا نیوزیلینڈ کے ٹیم کو روز ٹیلر ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف سکور کرتے ہیں اچھی بیٹنگ کی جم کر کھیلے اور کافی سلو بھی کھیلے ایک سو بیس گینوں کا سامنا کیا چیاسی رنز ناٹ آؤٹ بنائے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک حیرت انگیز بات کہ آخری تیس گینوں میں روز ٹیلر نے صرف آٹھ گینے کھیلی سو ایک مین بلے باز جو وکٹ پر موجود تھے تو آخری پانچ اوبر میں وہ صرف آٹھ گینے کھیلتے ہیں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجموعہ کہاں جائے گا محمد عفیظ شاداب خان اور عماد وسیم نے پچیس اوبر کیے مل کر اور ان پچیس اوبر میں حیرت انگیز آپ کو بات میں بتاؤں کہ صرف ایک چوکہ لگا ایک باؤنڈری کنسیڈ ہوئی چھکہ تو لگا ہی نہیں ہے نا دونوں نہ تو پاکستان نے چھکہ لگایا اور نہ ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی چھکہ لگا سو پچیس اوبر میں صرف ایک چوکہ کمال کی بولنگ کی عماد نے حفیظ نے اور شاداب خان نے زبردست بولنگ کی اور اس کے بعد جو ہے لیکن ایک بات یہاں پر میں ضرور کروں گا اتنی ٹائٹ بولنگ کر رہے ہیں آپ کے بولر لیکن سرفراز احمد جو ہے وہ پھر بھی ناکوش پھر بھی چلا رہے تھے اور آئی ڈانٹ تنگ سو کہ انہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا زبردست بولنگ چل رہی تھی اور یہاں پر شاہین شاہ افریدی کے بار میں میں بات کروں گا زبردست بولنگ کی پہلے میچ میں بھی چار وکٹے لی اس میچ میں بھی چار وکٹے لی من آف تا میچ ایوارڈ لے اڑے لیکن کپتان سرفراز کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں وہ کرتے پہلے میچ میں شاہین افریدی سے پورے اوبر نہیں کروائے اس میچ میں بھی شاہین افریدی سے پورے اوبر نہیں کروائے جب آپ کا بولر جو ہے پوری طرح سے ڈومنٹ کر رہا ہے مشکل میں ڈال رہا ہے تو آپ کو اس کے پورے اوبر کروانے چاہیے اس سے بولر کو بھی انرچی ملتی ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور فخر زمان خراب فارم چل رہی تھی اور یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو ریس دے دیا جائے گا لیکن ماضی میں بھی فخر نے ایسا ہی کیا جب ان کو کورنر پر لگانے کی باری آتی ہے تو وہ پرفارم کر جاتے ہیں رات کو بڑی امدہ اننگز کے لیے ویل ڈسپلنڈ اننگ کھیلی اور کوئی چھکا شامل نہیں ہے ان کی اننگز میں بڑی آرام سے کھیلے لیکن لگاتار کھیلے اٹھاسی کے اندوں میں اٹھاسی رنز بنائے اور جو میچ ہے اس کے بہترین بلے باز بھی قرار پائے اور ان کو کیچ پرائز بھی انعام دیا گیا بابر آزم لگاتار اچھی فارم چل رہی ہے چھالیس رنز بنائے گراؤنڈ کے چار اتراب بیٹنگ کی زبردست بیٹنگ کی شوے ملک اور سرفراز احمد نے وکٹیں گوائی حالانکہ ضرورت نہیں تھی اس انداز میں کھیلنا چاہیے تھا تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے تھے وکٹ پر ڈٹنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو محمد افیز جاندار کھلاڑی کے روپ میں سامنے آگئے ہیں چاہے بال تھما دیا جائے تو بھی زبردست بالنگ بلہ آتا ہے تو بھی وہ کافی چینج کھلاڑی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ محمد افیز اپنے کریئر کے شاید آخری سال جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور پڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں کرکٹ کو اور اب جو ہے وہ ڈیسائیڈر پر آ گیا ہے ایک بات یقصہ آج کے دن میں ہوئی کہ آسٹریلیا جو کے لگاتار میچز آر رہا تھا ونڈے سات لگاتار میچز اپنے پوری ہسٹری کی بترین جو ان کی فارم چل رہی تھی تو وہ اس کو توڑ دے میں کامیاب رہے ہیں میچ جیتا وہاں پر جنوبی افریقہ کے خلاف اور پاکستان جو کہ لگاتار چار سال سے میچز ونڈے میچ نہیں جیتا نیوزیلینڈ سے اب جو ہے وہاں پر پاکستان نے بھی میچ جیتا تو یہ ایک چیز ہوئی ہے اسی طرف اگر ہم انگلینڈ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو انگلینڈ نے بھی جو ہے ملک سے باہر میچز جو ہے وہ ٹیسٹ میچز جو وہ نہیں جیت رکھے پچھلے دوڑائی سال میں تو وہاں پر انہوں نے بھی یہ میچ جیتا اور ایک جو ایک تسلسل چل رہا تھا اس کو توڑنے میں وہ کامیاب ہوئے تو امید ہے کہ اس طرح کی کچھ ویڈیوز جو ہے آپ کے لیے پہلے بھی بنای جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہے ویڈیو کو انجوائی کر سکے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل کا پٹن زور دبائیے گا تاکہ نئے آلی والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکے اپنا خیال رکھئے گود بائی